اسلام علیکم سٹورننس کلاس 5 سبجیکٹ اردو لیکچر نمبر 20 ریڈنگ پیج نمبر 24 مسجد کی امارت میں زیادہ ترہ سرخ رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے اس کی اندرونی دیواروں اور محرابوں پر مختلف قرآنی آیات درج کی گئے ہیں یہاں قیمتی رنگین پتھروں سے مختلف نقش و نگار بھی بنائے گئے ہیں جو بے حد نمائیہ ہیں امارت کی تعمیر میں ایک خاص تناسب مد نظر رکھا گیا ہے اس کا سہن بہت کش آتا ہے جس میں ایک لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے اس کے براندے بہت طویل اور ہوادہ ہیں ان کے اندرونی حصوں کی بنابت ایسی ہے کہ موزن کی آواز بغیر ہلاوٹ سپیکر کے بہ آسانی مسجد کے ہر حصے میں سنائی دیتی ہے مسجد کے سہن میں وضو کے لیے ایک خوز بنایا گیا ہے جس کے اردگل لگا سفید پتر انتہائی گرمی میں بھی تھنڈا رہتا ہے یہاں صاف اور تازہ پانی ہر وقت دستیاب رہتا ہے مسجد کے ایک حصے ایک مقصود حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب متبرک اشیاء و نہائیت کے عقیدت و احترام سے رکھی گئی ہیں اس مسجد میں اس نہری حروف سے ملیین قرآن مجید بھی لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے املاح کے لیے پاس دیکھیں امارت اندرونی دیواروں مہرابوں رنگین نکشونگار امارت تمیر شادہ لاغ بنجائش ہوادار پناوٹ وزو لاؤڈ سپیکر ٹھنڈا دستیاب متبرک منصوب عقیدت و احترام مزین قرآن مجید توجہ خاص مرکز سنہری حروف قیشن نمبر جین دیکھیں بادشاہی مسجد اور شاہی کلے کے درمیان موجود باغ کا نام کیا ہے اس کا انصر ہے پیج نمبر 24 پہ حضوری باغ اس کا یہ انصر ہے حضوری باغ اس کا نام ہے اس باغ کا نام قیشن نمبر دال دیکھیں بادشاہی مسجد کی اندرونی دیواریں کی اس طرح کی ہیں اس کا بھی انصر ہے پیج نمبر 24 پہ اندرونی دیواروں اور محرابوں پر مختلف قرآنی آیات درش کی گئے ہیں یہاں قیمتی رنگین پذروں سے مختلف نقش و نگار بنائے گئے ہیں یہ اس کا انصر ہے آپ نے دونوں قیشن اور املاہ اسائیمرس میں لکھنی ہے اور ریجن جو ہے وہ یاد کرنی ہے تیک کیا اللہ حافظ